اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کو ایمپلی فائر کی ایک ڈیفنیشن بتا دوں ایمپلی فائر ایک ایسی ڈیوائس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا آرڈی الیکٹرک سیگنل کو وصول کر کے اس کو ایمپلی فائر کر کے اس کو بڑھا کے ہمیں اوٹ پوٹے فراہم کرتا ہے اس کو ہم ایمپلی فائر کہتے ہیں اور ان کو پاور ایمپلی فائر بھی کہا جاتا ہے آج ہم جس ایمپلی فائر کی بات کریں گے یہ ہے 5.1 سانس سسٹم اگر آپ نہیں جانتے کہ 5.1 سانس سسٹم کیا ہے تو اس سے پہلے میں ایک ایسی ویڈیو بنا چکا ہوں what is a sound چینل کے نام سے پہلے آپ وہ دیکھ لیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کو مکمل طور پر سمجھ آجے گی کہ 5.1 سانس سسٹم کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو فیزیکلی دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا آپشن موجود ہیں تو اس کے فرنٹ پینل پر دیکھیں تو اس پر نو ٹچ بٹن موجود ہیں جس میں سے پہلا بٹن سانس سسٹم کو آن آف کرنے کے لیے ہے اس سے آگے والے پارٹ میں پہلا بٹن سی ڈی کو باہر نکالنے کے لیے ہے اس سے اگلا فنکشن تبدیل کرنے کے لیے یعنی سی ڈی سے یو ایس پی پر شفٹ کرنے کے لیے یو ایس پی سے آکس پر شفٹ کرنے کے لیے اور آگ سے ڈیجیٹل آڈیو ان وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے آگے کی چار بٹن کسی بھی ٹریک وغیرہ کو سٹاپ، پلے، پوش، فارورڈ اور ریورس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس سے آگے جمع اور تفریق کے نشان والے بٹن آواز کا لیول کم یا زیادہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں باقی اس کے درمیان میں ڈسپلی موجود ہے جو اپشن اون ہوتی ہے اس کا ڈسپلی دکھا رہا ہوتا ہے اس سب سسٹم کی بھائی جانب دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جیک ہے یہ ہیڈ فول لگانے کے لیے ہے اور دوسرا جیک آکس کےبل اور اے 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 سی کا مائک لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اے اے سی کیا چیز ہے ہم آگے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بورڈ یو ایس پی ڈرائیو لگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اوپر والی جگہ پہ دیکھیں تو یہاں پہ سی ڈی ڈالنے اور نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اب اس ساؤنڈ سسٹم کا ریئر پینل دیکھیں اس میں سب سے پہلے فائی پوائنٹ ون سبکر آؤپرڈ لگانے کی پورٹس موجود ہیں فائی پوائنٹ ون سانڈ سسٹم لگانے کے لیے سبکر کو خاص ترتیب سے لگایا جاتا ہے جیسا کہ آپ تصویر پہ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلی دو پورٹس ایف ایل اور ایف آرٹ سبکر لگائے جاتے ہیں یعنی کہ فرنٹ لیفٹ اور فرنٹ رائٹ سبکر نیچے والی دو پورٹس میں ریر سبکر یعنی بیک سبکر لیفٹ اور رائٹ لگائے جاتے ہیں اور ان کے درمیان والی پورٹس میں ایک میں سینٹر سبکر اور ایک میں سب بوفہ لگائے جاتا ہے اس طرح یہ چھ سبکر مل کر فائی پانٹ ون سانڈ سسٹم بناتے ہیں اس سے آگے کمپوننٹ ویڈیو آؤپرڈ جیک ہے ان کو آر جی بی بھی کہتے ہیں یعنی ریڈ گرین بیو یہ جیک سے آپ ویڈیو آؤپرڈ لے کر کسی بھی لگا سکتے ہیں اس سے آگے ویڈیو آؤٹ ہے یہ بھی آپ لگا کر ویڈیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے آکس ان ٹو ہے جس میں آپ کوئی بھی آڈیو سنگل دے سکتے ہیں یہ سانڈ سسٹم اس سنگل کو ایمپلی فائی کر کے سبکر میں آؤپرڈ دے گا اس سے آگے ٹی ایکس کارڈ کا کنیکشن ہے جہاں پہ آپ کارڈ لگا کر اپنے سراؤنٹ سبکر کو وائلس چلا سکتے ہیں ان کو چلانے کے لیے آپ ایسی ڈیوائز استعمال کی جاتی ہے اس سے اگلا جیک ڈیجیٹل آرڈیو ان کا ہے یہاں پر ملٹی چینل آرڈیو اپٹیکل وائر لگائی جاتی ہے یعنی 5.1 سانڈ سسٹم کو آپ ڈیجیٹل آرڈیو میں کلوٹ کر اس کو دیں تو یہ ایمپلی فائی کر کے اپنے سبیکر میں آرپور دے گا اس سے آگے یہاں پر ایف ایم ریڈیو کی انٹینے کی وائل لگائی جاتی ہے اور لاس پورٹ ایس ڈی ایم آئی آوٹ ہے یہ ڈیجیٹل آرڈیو ویڈیو ہے جو کہ LCD وائرہ کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے لگائی جاتی ہے اور اس سانڈ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول استعمال کیا جاتا ہے جس میں ٹوٹل 38 فنکشن ہے اب ہم اس کی ٹیکنیکل سپیسپیشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو پاور کنزپشن ہے وہ ہے 95 پچانمے وارٹ اس کے بعد ایمپلی فائر یونٹ ہے اس کا وزن ہے 4.2 کے جی مطلب 4 گلو 200 گرام اور ویڈیو آؤٹ پورٹ میں ایس ڈی ایم آئی کی جو ایمپیٹنس ہے وہ ہے 85 سے 115 اہم تک اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایمپلی فائر کے حصے کی اس میں جو 6 ایمپلی فائر لگے ہیں ان سب کی الگ لگ آؤٹ پورٹ ہے سب سے پہلے دیکھیں اس میں جو فرنڈ سپیکر ہیں یہ سپیکر کی آؤٹ پورٹ 133 وارٹ اور 3 اہم ہے یہاں لکھا ہے 133 ضربے دو یعنی دونوں چینل کی آؤٹ پورٹ الگ لگ ہے دونوں سپیکر 133 وارٹ کے ہیں اس کے بعد جو سینٹر سپیکر یعنی درمیان والا سپیکر ہے یہ بھی 133 وارٹ کا اور 3 اہم کا ہے اس کے بعد ریئر سپیکر یعنی پیچھے کے دونوں سپیکر کے وارٹ بھی 133 اہم ہیں آخر میں سب بوفر کی بات کریں جو کہ صرف بیس کو نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا ایمپلی فائر 135 وارٹ اور 3 اہم کا ہے اگر ہم ان سب سپیکر کے وارٹ کو ٹوٹل کریں تو یہ ٹوٹل 800 وارٹ کا ایمپلی فائر بنتا ہے آسان الفاظ میں یہ ایمپلی فائر 800 وارٹ تک کے سپیکر کے لوڈ کو سپورٹ کر سکتا ہے اب ان سپیکر کے وزن کی بات کرتے ہیں اس میں فرنٹ سپیکر جو ہے وہ ہے 1.6 کےجی یعنی کہ ایک گلو چھسو گرام اور جس کی ریر سپیکر ہے بیٹ سپیکر ہے یہ ہے 0.09 کےجی اس کا مطلب 900 گرام اور اس کا جو سینڈر سپیکر ہے وہ 0.3 کےجی ہے مطلب 300 گرام کا ہے اور اس کا جو سب بوفر ہے اس کا وزن ہے 4.2 کےجی مطلب 4 گلو 200 گرام اب ہم اس کے اسی کے فنکشن کی بات کرتے ہیں جس کا مطلب ہے آرٹو ساؤنڈ کیلیبریشن میں نے اپنی ویڈیو ووٹیزا ساؤنڈ چینل کی ویڈیو میں یہ بتایا تھا 5.1 ساؤنڈ سسٹم کا سیٹ اپ لگانے کے لیے سپیکر کوئی خاص واصلے پر رکھا جاتا ہے جہاں پہ آپ بیٹھیں فیلنگ وغیرہ دیکھ رہے ہو وہاں پہ سب سپیکر کا ایک جیسا آواز کا لیول آنا چاہیے ورنہ آواز کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے اس لیے 5.1 ساؤنڈ سسٹم کا سیٹ اپ لگاتے وقت اگر کوئی سپیکر اپنی ٹھیک جگہ پہ نہ ہو اس سپیکر کی آواز کا لیول ٹھیک کرنا پڑتا ہے چھے سپیکر میں کسی ایک سپیکر کی آواز کا لیول بھی کم یا زیادہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے سیمسنگ کے ساؤنڈ سسٹم میں اسی یعنی آٹو ساؤنڈ کیلیبریشن کا فنکشن دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے جب آپ 5.1 ساؤنڈ سسٹم کا سیٹ اپ لگائیں اور جہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہو اس جگہ پہ اس مایکرو فون کو رکھ کر آپ ساؤنڈ سسٹم کے ریموٹ کنٹرول سے اسی کا بٹن دبا دیں اور اس کے بعد یہ ایمپلیفائر خاص قسم کا ساؤنڈ سب سپیکر میں دے گا وہ ساؤنڈ اس مائک میں جائے گا اور یہ سب سپیکر کے آواز کے لیول کو ٹھیک کر دے گا ایسا کرنے سے آپ کو کسی بھی سپیکر کی جگہ تقدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سب کے سب چھے سپیکر میں الگ الگ سے ساؤنڈ دے گا جس کو مائک محسوس کرے گا اور سب سپیکر کے آواز کے لیول کو کسی خاص پوائنٹ پر سیٹ کر دے گا اس طرح آپ کا 5.1 ساؤنڈ سسٹم جو ہے پروپرلی ساؤنڈ سسٹم میں کنفیگر ہو جائے گا جس کے بعد آپ اس کو آف کر کے بند کرنے کے بعد آپ کوئی بھی مووی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس ساؤنڈ سسٹم کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر کیا کیا موجود ہیں اس کی بیچے کی طرف پیچ لگے ہیں ان کو سکو کی مدد سے کھول لیتے ہیں سب پیچ کھولنے کے بعد اس کی پاور کیبل کو اتار دیتے ہیں اب اس ٹیل کور کے پیچ بھی اوپن کر کے اسے اتار دیتے ہیں اس ایمپلی فائر کی گرمی کو باہر نکالنے کے لیے ایک پگھا لگا ہے اس کی تار بھی اتار دیتے ہیں اب آپ دیکھیں تو اس میں دو بورڈ لگے ہوئے ہیں جس میں پہلا بورڈ اس کی پاور کا ہے اور دوسرا ایمپلی فائر اور سب فنکشن کو ڈرائیو کرنے والا ہے آپ دیکھیں ایمپلی فائر کے اس حصے میں تیئی ایسے کمپوننٹ ہیں جن کی تعداد چھے ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ 5.1 ساؤنڈ یعنی 6 ایمپلی فائر اس کے اندر موجود ہیں اب اس کے آگے والے سب کو کھولتے ہیں اس میں دیکھیں گل سیڈی لگی ہوئی ہے جہاں سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کونسی اوپشن پر ایمپلی فائر کام کر رہا ہے اس طرح اب اس ساؤنڈ سسٹم ایسا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس ساؤنڈ سسٹم میں دو خامیہ بھی ہیں جو مجھے نظر آئیں یہ کہ اس ساؤنڈ سسٹم میں اینالوگ 5.1 ساؤنڈ دینے کی اوپشن موجود نہیں ہے مطلب اگر میرے کمپیوٹر میں ایسے جیک موجود ہوں ان کو اس سیمسنگ ساؤنڈ سسٹم میں لگانے کی اوپشن موجود نہیں ہے ٹو چینل لگانے کے لیے اوپشن تو موجود ہے لیکن 5.1 لگانے کے لیے نہیں ہے یہاں بھر آپٹیکل کی مدد سے ہی آپ 5.1 ساؤنڈ دے سکتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ہے لیکن اینالوگ 5.1 ساؤنڈ دینے کی اوپشن موجود نہیں ہے دوسری خامیہ اس میں یہ ہے کہ اس میں جو بلوٹوٹ کی اوپشن موجود ہے یہ بھی ٹو چینل کو سپورٹ کرتی ہے صرف سٹیڈیو ساؤنڈ ہی آپ بلوٹوٹ سے چلا سکتے ہیں اس حوالے سے میں سیمسنگ کے ٹیکنیکل سرویس سینٹر سے بھی بات کی انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کی بلوٹوٹ کے ذریعے فوائی پانڈ ون ساؤنڈ نہیں چل سکتا امید کرتا ہوں یہ 5.1 ساؤنڈ سسٹم جس کا موڈل نمبر SD-X7255 یہ کس طرح کام کرتا ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں مزید ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے بات کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ موسیقی